ایت تنظر ضرور لطفہ وگر لوگ ستے سان حضرت خاجہ غلام فرید جاگ رہ سان اپنے سین چیزے ہوتے دوڑ دینے موسو مدینہ شریف کر کے عرض کر دینے کہ ایک وار آونج ویڑے تو میرے جیدے حضور دیاشت کوئی تے میں کسی نیاک نہ سبانا اللہ اپنی مرضی نہ رہا ایک وار آونج ویڑے تو میرے جو کچھ بھی ڈیسوں ڈیسوں رجا کے حضور میں بڑی خدمت کران اس وقت یہ چنگیاں چیزیں گندن عرض کر دینے ٹاکے دی ململ تے جیپور دے چیرے شملے دی سوٹی بکھراج ہیرے اونجتے غریباں پر دلتے امیرے ایک وار آونج ویڑے تو میرے اس طرح بچ کچھ چڑے دیوے کھڑا چی سوار مگر آئے کچھ بھی لیاں نہیں کس طرح آگا ہے بعد از ویسال ہو نہیں سکتا کس طرح آگا ہے میں تھوڑا جواب دے کے پھر رکھے بڑھاں گا اگر میراج واری رات ایک لکھ چوی ہزار نبی بعد از ویسال اپنیاں مزارہ ویچو نکل کے بیت المقدس آسک دے نے تے منو آہ لیندے میرا تے تیرا آقاوی بعد از ویسال گمبہ دے خزرات و نکل کے ہر آشق بے کر ہر محفلے میں لادش تشریف لیا سکتے ہیں اللہ اکبر پھر میں آگے بڑے ہار میں کہا روشن کس طرح ہویا میں نے حضرت ایشہ صدیقہ دیئے حدیث سے میں نے آپ دے شیر ترہ چاہیے آدھا پھر پیار نال سننا آپ کی فرما دیئے فرمایا دنیا والا سن لو ایک میرا سورج ایک اسمانہ دا سورج و شمسی خیر من شمس سمائے میرا سورج آسمان دے سورج نا رو کروڑ واری سنائے سورج نا رو کروڑ